اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالی نے قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قطبہ علیکم السیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے اللہ تعالی نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے پہلی امتوں کا بھی ذکر کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ مشکل عبادت ہے دشوار عبادت ہے اس میں اپنے آپ کو سبھالنا پڑتا ہے روکنا پڑتا ہے کھانے سے پینے سے شہوات سے خواہشات سے اور روزے کا خیار رکھنا پڑتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس مشکل والی عبادت کو تکلیف والی عبادت کو ذکر کرتے ہوئے پہلی امتوں کا حوالہ دیا ہے کہ یہ روزہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا اگر ہم دیکھیں تو نماز بھی ایسے ہی ہے لیکن اللہ نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض کی گئی ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر نماز فرض تھی نماز تو ان پر بھی فرض تھی پانچ نمازیں نہ سہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت پر دو نمازیں فرض تھی اور اس امت پر پانچ نمازیں فرض ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسا کہ پہلے لوگوں پر نماز فرض تھی لیکن روزہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تکلیف عام ہو جائے تو ہلکی محسوس ہوتی ہے جب ہمارے دل میں یہ آئے گا کہ ہمیں اللہ نے ایک پرمشکت عبادت کا حکم دیا ہے صرف اس امت کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا تو اب ہمارے ذہن میں آئے گا اگر انہوں نے تکلیف برداشت کر لی ہے تو ہم بھی تکلیف برداشت کر لیں گے یہ سوچ کر یہ عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے مثلاً دنیاوی کوئی تکلیف ہو آج کل گرمی کا زمانہ ہے ہر ایک بل دکھاتا ہے کہ بجری کا بل تمہارا کتنا آیا ہے تو اگر ایک آدمی کا بل زیادہ آ جائے تو وہ چیخ پڑتا ہے کہ میرے گھر کا بجری کا بل زیادہ آیا ہے لیکن جس کو وہ سنائے گا دکھائے گا اگر وہ یہ کہہ دے کہ تمہارا پندرہ ہزار آیا ہے تو میرا بیس ہزار آیا ہے طبیعت وہیں پر تسلیم آ جاتی ہے کہ دیکھو کہ تکلیف جو ہے صرف مجھے نہیں پہنچی بلکہ مر سے زیادہ تکلیف تو اس کو پہنچی ہے اپنی تکلیف کیا ہو جائے گی حل کی تو اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طور پر بھی روزے کو آسان کرنے کے لیے یہ فرمایا اے میرے حبیب کی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزہ صرف تمہارے اوپر میں نے فرض نہیں کیا بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے کو میں نے فرض کیا ہے یہ جو طرز ہے یہ جو اسلوب ہے یہ تشبیح ہے اس میں بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ روزے کو ہمارے لیے کس طرح آسان کر رہے ہیں کس طرح اس کو سال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے روزے فرض کیوں کیا ہے فرمایا اس لیے فرض کیے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے رمضان میں اگر تقویٰ نصیب نہیں ہوتا تو پھر کوئی اور موقع کوئی اور زمانہ نہیں آئے گا جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بنائے سب سے زیادہ مؤثر وقت اور مؤثر زمانہ مؤثر مہینہ وہ رمضان المبارک ہے جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کی تمرین ہے مشک ہے اور یہ عادت ڈالنے کے لیے آتا ہے کہ تم لوگ اس مہینے میں جائز حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہو روزہ رکھ کر کھانا حلال تھا وہ چھوڑ دیا تم نے پینا حلال تھا وہ چھوڑ دیا اور مرد و زن کے جو تعلقات ہیں وہ حلال تھے لیکن وہ بھی چھوڑ دیئے روزے کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے تو جب تم حلال چیزوں کو چھوڑنے والے بن جاتے ہو ایک خاص وقت میں تو فرمایا پھر انسان عادی بن جاتا ہے کہ حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تقوی جسے نصیب ہو گیا سبحان اللہ اسے سب کچھ نصیب ہو گیا اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں متقی پرہیزگار لوگوں سے اللہ کن سے بات لمبی ہو جاتی ہے بعض اوقات لیکن مثال سمجھانے سے وہ سمجھ بھی آ جاتی ہے بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے اس لیے میں ایک واقعہ مختصرا ارز کروں کہ متقی پرہیزگار سے اللہ محبت بھی فرماتے ہیں اور متقی پرہیزگار کی اللہ تعالی مدد بھی فرماتے ہیں مدد بھی کرتے ہیں اور محبت بھی فرماتے ہیں اور جس سے اللہ محبت کرے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے اس کے کیا کہنے مدینہ منورہ میں موجود تھے ہم زادہ اللہ شرف و عزت اللہ تعالی مزید شرف عزت فضل کرامت ہر چیز مکہ اور مدینہ کی بڑھا دے پہلے سے بھی زیادہ ان شہروں کو عزت اور محبوبیت سے نواز دے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں وہاں ہم بیٹھے تھے تو ایک وہاں کاری صاحب تیس سال لگ بھگ ہو گئے پرانے وہاں رہتے ہیں ہیں پاکستانی وہ مجھے کہنے لگے کاری جعفر صاحب کہنے لگے کہ ایک ہوتل ہے اور اس کی برانچ مسلم اور غیر مسلم ممالک میں موجود ہیں مصر کا ایک مسلمان بادشاہ ایک مسلمان مصر کا وہ غیر مسلم ہوتل کی اس ہوتل کی برانچ میں ملازم تھا تھا افسر لیکن اس کے اوپر بھی افسر تھے وہاں وہ دیکھتا کہ یہ غیر مسلم ملک ہے یہاں کھانے پینے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں اور یہاں شراب و کباب کے لیے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور میں مسلمان ہو کر یہاں ملازم ہوں میں تو اس گندے کام کا معاون بن رہا ہوں لہذا دل پر چوٹ لگتی تھی شراب و کباب کے لیے آتا تو ظاہر ہے یہ اس کے لیے اس کو نوٹ کرنا پڑتا کمرہ دینا پڑتا سب کچھ کرنا پڑتا دیکھ بھال کرنی پڑتی تو گندے کام میں میں معاون ہوں چلتا رہا کام ایک دن سوچنے لگے استفاہ دے دوں میں چھوڑ دوں بھاری تنخواہ ملتی تھی سوچنے کے بعد پھر دل میں وسوسہ پیدا ہوا اگر اتنی بھاری تنخواہ چھوڑ دے گا تو پھر بچوں کو کہاں سے کھلائے گا خود کہاں سے کھائے گا اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے یہ ذہن میں بات آگئی پھر چھوڑ دیا کئی مرتبہ یہ خیال آیا اور ترک کر دیا ایک دن کلم اٹھایا اور اپنا استفاہ لکھ دیا اپنے سے اوپر والے افسر کو جا کر کاغذ تھما دیا اس کو پڑھ دیجئے اس افسر نے کیا کہا کہا کہ اس کاغذ کو میں بعد میں پڑھوں گا کہ آپ نے کیا لکھا ہے لیکن پہلے ہم نے ایک میٹنگ کی ہے اس میٹنگ میں ہم نے آپ کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے پہلے آپ کو فیصلہ سناتی ہیں بعد میں آپ کی درخواست پڑھتے ہیں آپ کا لکھا ہوا ابھی ہم نہیں پڑھتے اس نے کہا جی کیا آپ نے میٹنگ کی ہمارا ملازم کون کون سا آدمی دل جمعی کے ساتھ کام کرتا ہے دل لگا ہوا ہے اور کس کا دل نہیں لگا ہوا ہم نے آپ کو دیکھا کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ دل کی تنگی کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں اس نے یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں کا محول میرے مناسب نہیں ہے اور اس لیے مناسب نہیں ہے یہاں لوگ صرف کھانے پینے کے لیے آتے تو میں برداشت کر لیتا لیکن یہاں شراب و کباب کے لیے لوگ برائی کے لیے جمع ہوتے ہیں اس لیے میں یہاں تنگ ہوں اور اس چیز کو میں اچھا نہیں سمجھتا تو اس نے کہا کہ یہی چیز ہم نے محسوس کی ہے لیکن ہمارے اس ہوتل کی ایک پرانچ مسلم ملک کے اندر موجود ہے اور مسلم ملک سعودی عرب کے اندر موجود ہے اور سعودی عرب کے شہر مدینہ تو یہ بق کے اندر موجود ہے تو ہم آپ کام وہاں تبادلہ کر رہے ہیں وہاں پر صرف رہیش ہے وہاں پر لوگ کھانے پینے کے لئے آتے ہیں لیکن وہاں پر برائی کے لئے زنا کے لئے ان چیزوں کے لئے وہاں نہیں آتے شراب وہاں بند ہے اور برائی وہاں نہیں ہوتی تو ہمارے افسران نے اور مالکان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو وہاں منتقل کیا جائیں تو اس نے کہا کہ میں تو استفاد دے رہا تھا اور مدینہ تو یبا میں میرا آپ نے تبادلہ کر دیا ہے یہ بہت اچھا کیا وہ کاری صاحب کہانے لگے وہ مصری آدمی آج بھی مدینہ تو یبا میں موجود ہے یہ ہے متقی اور پرہزگار آدمی تو متقی آدمی سے اللہ محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رمضان میں بھوکھا مارنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو اللہ تعالی ہمیں پیاسا رکھنا چاہتے ہیں کیا آپ نے اللہ کو ایسا سمجھ لیا ہے اللہ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں ایسے بھی حرمان ہیں تو آپ نے کیا سوچا کہ ہم بھوکے مار گئے پیاسے مار گئے ہائے لمبا دن ہے کیسے روزہ رکھیں گے اللہ ہمیں روزہ رکھوا کہ کیا کرانا چاہتا ہے اللہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے زیادہ قرآن سے پوچھنے ہم اے اللہ تُو نے روزے کیوں فرض کیے جواب آیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ اللہ ہمیں روزے رکھوا کر کیا بنانا چاہتا ہے متقی اور پرہیزگار اے اللہ کی محبت سمجھ آئے کیا کہ اتنی لمبی مدت اللہ تعالیٰ نے جی گویا جس طرح ماں کبھی کبھی تھبکی دیتی ہے میرے پیارے میرے بیٹے کچھ نہیں ہوتا یہ کام کر لیں بس تھوڑے سے وقت میں ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام مادودات چند گنتی کے دن ہیں گزر جائیں سبحان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے آج چھٹا روزہ ہے اور آج پہلا جمعہ ہے راتیں گینی جا رہی ہیں دن گینے جا رہے ہیں ایام مادودات یہ چند گنتی کے دن ہیں میں کہتا ہوں اس میں اللہ کا اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے اللہ نے کیا فرمایا کبھی باپ نہیں کہتا بیٹے کو یار کر لے کوئی بات نہیں اللہ بھی کہہ رہا ہے کیا چند گنتی کے دن ہیں روزے رکھ لو پھر تمہیں جنت مل جائے گی ایام مادودات چند گنتی کے دن ہیں آپ رب کا پیار نہیں سمجھ رہے رب کی محبت نہیں سمجھ رہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ اپنے بندوں پر ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ محبتیں کرنے والا ہے ادھر سے محبتیں آتی ہیں مرحمتیں پرستی ہے خدا کی قسم میرا رب ظالم نہیں ہے کہو نا میرا رب ہر ایک بولے کوئی زبان رکے نا ہمارا رب ظالم نہیں ہے یہ قرآن کہتا ہے تیرا پروردگار میرے نبی کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب اے میرے حبیب وما رب کا تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے سبحان اللہ جس کو جو دیا جس حال میں رکھا رب نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے اب الحمدللہ مجھے اللہ کے کسی قول فیل کسی بھی معاملے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور اسی کا نام ایمان ہے اسی کا نام ایمان ہے